جیسے اپنی خوراک میں آپ ان چیزوں کو اگر شامل کر لیں گے تو آپ اس سے توانائی میں اضافہ محسوس کریں گے اسلام علیکم جی ناظرین ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں الحمدللہ میں ڈاکٹر اسلام نویت سیکسولوجسٹ آرٹینٹی میڈیسن پہلے کچھ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اس سے کچھ جو مجھے پوائنٹس ملے ہیں جو لوگوں نے کمنٹس کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب میں ان کی ضرورت کے تحت اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے یہ ویڈیو ہے ایڈیوکیشنل پرپس میں اس وقت جو بات کروں گا وہ بات کروں گا مردانہ توانائی بڑھانے کے اصول جو کہ پوچھے جا رہے ہیں وہ اس سے کہ جی کوئی مردانہ توانائی کے لیے اصول بتا دیجئے اور شارٹ بتائیے ویسے کوئی راستہ جو حقیقی راستہ ہوتا ہے وہ شارٹ نہیں ہوتا لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ شارٹ لی کچھ بتا سکوں مردانہ خواہش اور تناو اور توانائی بڑھانے کے جو جسمانی بنیادی اصول ہیں ان میں کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں جیسے اپنی خوراک میں آپ ان چیزوں کو اگر شامل کر لیں گے تو آپ اس سے توانائی میں اضافہ محسوس کریں گے جیسے پھل ہیں پھلوں میں آپ تربوز کا سفید اصول اس میں الارجینین ہوتی ہے تربوز ہم سرخ تو عموماً کھا لیتے ہیں اور سفید اصول اس کا پھینک دیتے ہیں ایک باہر کلر ہوتا ہے گرین ایک سرخ ہوتا ہے اندر اور درمیان میں سفید ہوتا ہے وہ سفید اصول اس کا اگر آپ سالن بنا کے کھائیں تو قدو کی طرح بنتا ہے اور اگر اس کا جوسٹ بنا لیں شیک بنا لیں تو اس میں رچ الارجینین ہوتی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اسی طرح کوکونٹ ہے کیلہ ہے بلو بیری ہے بلیک بیری ہے تو یہ فروٹس ہیں جن سے آپ کے توانائی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح سبزیوں میں مشروم ہے بروکلی ہے اچھا ایک خاص بات لہسن کو جو تھوم جیسے کہتے ہیں گارلک اس کا ایک چھوٹا پورشن جو ہوتا ہے وہ ایک لینے کی عادت بنائیں وہ بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح لیمو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو لیمو آپ معلوم ہیں کہ رچ وائٹمن سی ہے اس کے اچھا اس میں ایک چیز ہے کالے راجوان جسے بلیک بینز بھی کہتے ہیں وہ بلیک بینز اس میں ہیلپ کرتے ہیں ٹیسٹو سٹرون بوسٹر ہیں یہ جو چیزیں میں بتاؤں گا یہ ساری ٹیسٹو سٹرون بوسٹر اور سرکولیٹر مایکرو سرکولیشن بہتر کرنے والے یعنی خون کی گردش میں بہتری لانے کے لیے اچھا اس میں آپ زیتون کا جو پھل ہوتا ہے وہ زیتون کا وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا اسی طرح پہ آز لوگ جانتے ہیں اس کو تو ایسی معلوم ہے لوگوں کو ڈرائی فروٹ میں مونگ پھلی ہے اکھروٹ ہے دو دانے اکھروٹ کے لے سکتے ہیں دس بارہ دانے مونگ پھلی کے اگر آپ لے لیتے ہیں اس میں بھی الرجینین ہے تو اسی طرح اس کے اندر چلگوزہ ہے یہ لے سکتے ہیں پمکن سیڈ قدو کے بیج یہ لے سکتے ہیں اس میں زنک ہے اور وہ ٹیسٹو سٹرون بڑھانے کے کام آتی ہے اچھا کامن چیزوں میں زیتون کا تیل ہے اس میں لیا جا سکتا ہے لیکن زیتون کا تیل لیں گے جو ایکسٹر ورجین آئل ایک عام ہوتا ہے جو بڑے بڑے گیلنوں میں ایسے ملتا ہے وہ اس پرپس کے لیے نہیں جو آپ نے لینا ہے ڈیریکٹ کھانا ہے وہ آپ نے ایکسٹر ورجین آئل کولڈ پریس لینا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے اس کا ایک چمچ آپ لے سکتے ہیں چھوٹا ایک دن میں لے سکتے ہیں اسی طرح شوگر والے لوگوں نہیں لے سکتے وہ باقی لوگ شہد بھی لے سکتے ہیں وہ بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح انڈے کی زردی ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن کولیسٹرول والے اور وزن کی زیادتی والے نہیں لیں گے باقی لوگ لے سکتے ہیں اچھا لو فیٹ ملک لے سکتے ہیں تو اچھا رہ گئی اس میں اب پروٹین پروٹین میں ریڈ میٹ ریڈ میٹ میں بھی الرجینین ہے تو وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ چربی نہیں ہونی چاہیے بغیر فیٹ کے لینا ہاں جن کا وزن بہت کم ہے اور وہ یوتیج میں اور وزن کم ہے وہ لے سکتے ہیں ادروائز اس میں فیٹ بلکل نہیں ہونی چاہیے اچھا اب اس میں باقی آ جاتا ہے سی فوڈ میں شیل فش ہے اسٹرز ہیں تونہ فش ہے سالمن فش ہے یہ آپ لے سکتے ہیں سالمن فش آئل بھی ملتے ہیں اگر سالمن فش ہمارے ہاں بہت کم ملتی ہے تو وہ اس کا آئل بھی آتا ہے سالمن فش آئل تو اس میں اومیگا تھری بہت رچ اس میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کی خوراک میں شامل ہیں اب یہ ہے کیا یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ کا ٹیسٹسٹرون بھی بوسٹ کریں گی آپ کے کچھ وائٹمن اور منرلز بھی پورے کریں گی اور ساتھ اس کے آپ کے یہ مایکرو سرکولیشن بہتر کریں گی جو خون کی گردش بڑھاتا ہے ہر عضو میں تو ظاہر ہے باقی عضو میں بھی بڑھائے گی اور یہ سپیشلی آپ کے جو مردانہ ہے اس کے لیے آپ کی ہیلپ کرے گی اچھا اب اس میں دیکھیں گے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ریموٹ ایریاز میں دور ہیں کئی ڈاکٹر سے نہیں مل سکتے یا کہیں آ نہیں سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ بغیر تشکیش کیے ہونا تو ٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بغیر تشکیش کے نہیں ہوتا لیکن یہ صرف ہیلپنگ کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے وہ بغیر تشکیش کے محفوظ ذریعہ کیا کیا محفوظ طریقہ اختیار کریں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اس کی سلپ مل بھی جائے گی اس پہ میری ویب سائٹ پہ وہ میں اپلوڈ کروا دوں گا کہ آپ کہتا ہے ٹیبلٹ آتی ہیں امریکن ہیں میگا مین وہ لے لیں گے ایک روزانہ لے سکتے ہیں اور اسی طرح کوکیو ٹین ہے ففٹی ایم جی وہ بھی ایک روزانہ لے سکتے ہیں اچھا ساپ آل میٹو کیپسول ہیں چار سو پچاس ایم جی کے وہ ایک ڈیلی لے سکتے ہیں اسی طرح وائٹیمن سی ہے وائٹیمن ای ہے وائٹیمن ای فور ہنڈر لے سکتے ہیں وائٹیمن سی لے سکتے ہیں فائیو ہنڈر سے وان تھاؤزنٹ تک ڈیلی لے سکتے ہیں ٹیبلٹس چار سو ایم جی سے چار سو سے پانچ سو ایم جی کے بیچ میں وہ لیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ کچھ کومن وائٹیمنز اور نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں محفوظ انداز میں اور اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اپنے ڈاکٹر سے جو کوالیفائیڈ ڈاکٹر آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں یا نیر ایسٹ ان سے مشورہ کر لینا ضروری ہے تو ویسے یہ سیف ہیں یہ سپلیمنٹ ہے اس ویرے اچھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں نیچرل ویاغرہ عموماً جو لفظ لوگوں کی زبان پر ہے وہ ہو ویاغرہ حل نکالا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ حل نہیں ہے وہ عارضی چیز ہے ایک اور وہ بیماری کو اپنی جگہ ہی رکھتا ہے وہ عارضی کام چلاتا رہتا ہے تو یہ ایک نیچرل ویاغرہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے آپ شام میں کوئی پارٹنر کے پاس جانے سے کوئی دو گھنٹے پہلے دو ڈھائی گھنٹے پہلے ایک گلاس اس کا لیں گے تربوز کے وائٹ کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے تربوز کا وائٹ پورشن اس کا شیک بنا لیں گے اس میں کوشش کریں دودھ نہ ڈالیں اس میں آپ کسی اور کیلے کا کیلہ مکس کر سکتے ہیں چینی نہیں ڈالیں اور اس میں شوگر والے جو ہیں وہ وہ بھی نہیں ڈالیں روح افضہ بھی نہیں ڈالیں اگر شوگر نہیں ہے تو پھر روح افضہ تھوڑا ڈالا جا سکتا ہے اس میں ایک لیمن کاٹ ایک درمیانے سائز کا لیمون کاٹ کے ڈال دیں اور وہ شیک بنا کے وہ آپ پی لیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر اس میں اپنا نتیجہ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی اسے کھا کے اسے پی کے رات کو سویں گے انہیں رات کے سونے میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اور یہ تجربہ کر کے مجھے بتائیں ہم ویڈیو پہ کمنٹس دیں اپنے آپ دیکھیں گے کہ اس میں تبدیلی لگے گی اگر ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایسا مطلب تربوز اویل نہ ہو یا ہر وقت تو اویل نہیں ہوتے تو پھر ال آر جینین کی ٹیبلٹ آتی ہے ایک ہزار ایم جی وہ امریکن آتی ہے ایک ہزار ایم جی کی دو گولیاں اکٹھی لے لینے ہیں ویسے تو اس کی ڈوز ہم پانچ گولیوں تک لے جا سکتے ہیں پانچ ہزار ایم جی تک ڈیلی لیکن اس کو اگر روٹین میں لینا ہے تو ایک ٹیبلٹ ڈیلی لے لیا کریں اور اگر کسی وقت خاص طور پہ ویاغرہ کی جگہ استعمال کرنی ہے جیسے وقتی طور پہ تناہوں کے لیے تو وہ دو گولیاں اکٹھی لے لینے ہیں دو تین گھنٹے پہلے جانے سے پہلے تو یہ چیزیں تو آپ کو میں نے بتا دیں کہ آپ کا نیچرل ویاغرہ کا کیا وہ ہوگا اگر ویسے میں جنرل ہی بات کروں گا کہ اگر ان سب چیزوں میں مردانہ توانائی اس طرح جیسے سوچی جاتی ہے ایسے ہو تو پھر امیر لوگ تو سارے ہی تندرست ہوں گے یہ سب چیزیں جو ہیں جن کو آویل ہیں جو ویسے روٹین میں لے رہے ہیں وہ ان کی زیادتی کی وجہ سے بھی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے مٹاپا سکتا ہے چیزیں مختلف ایسی چیزیں اور بہت زیادہ اس میں لے لیں لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کوانٹیٹی کا خیال لکھیں بہت زیادہ نہیں لینی ہے یہ جتنی میں نے بتائی ہیں اکھروٹ ہے تو دو لیں مونگ پھلی ہے تو دس دانے لیں زیتون ہے تو ایک چمچ لیں اس طرح سے مناسب جو ہے نا وہ رکھنی ہے اس کی ادروائز پھر یہ زیادتی میں آ جائے گا اب ان سب چیزوں کو جو میں نے بتائی ہیں یہ بڑی کارگر ہیں ان کو کارگر کرنے ان کو مزید کارگر کرنے کا جو اصول ہے وہ تو ابھی بتایا ہے نہیں میں نے وہ کیا ہے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پرابلم کو دیکھیں یہ بنیادی اصول اپنے ساتھ رکھیں کہ پہلے اپنا پرابلم دیکھیں کہ ہے کیا آدھے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں گے کہ ہے کیا اور آدھے کے لیے پھر درست سمت میں آپ اپنا عملی قدم اٹھائیں گے یعنی آپ کو یہ انتخاب کرنا ہوگا سفر میں اور عوارگی میں آپ جانتے ہیں کہ عوارگی کا مطلب ہوتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں سارا دن چلے توانائی بھی لگی وقت بھی گیا تھکاوٹ بھی ہوئی سب کچھ منزل نہیں ہوتی کوئی متعین سفر میں منزل متعین ہوتی ہے کہ میں نے فلان جگہ پہنچنا ہے بے شکر آپ لیٹ پہنچیں گے آپ ایک خاص سمت میں سفر کر رہے ہیں آپ لیٹ پہنچیں گے لیکن ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں تو منزل اور عوارگی میں یہ فرق ہے یہ آپ کو کرنا ہوگا عوارگی کیا ہے حکیم ٹوٹ کے نسخے ڈاکٹر مختلف یہ ساری چیزیں رقم کا زیان اور نتیجہ زیرو یہ عوارگی ہے اور سفر کیا ہے جس میں آپ کی منزل متعین ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو دیکھیں کس طرح سے ڈائیگنوز کریں علامات کے مطابق مرض کی وجوہات کیا ہیں ان وجوہات کو بند کرنے کی کوشش کریں گے اگر فرد کسی چیز سے پرابلم ہے میں ابھی آگے آوں گا اس کی طرف کہ کونسی چیز ہے جو پرابلم کر رہی ہے ویسے تو یہ قدرت کا بہترین حسین توفہ ہے یہ یہ اس طرح ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کوئی چیز ہماری لائف میں آ رہی ہے جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو اسے تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ کونسی چیز ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہے اگر وہ ڈسٹرب کرنے والی چیز موجود رہی تو آپ کی دوائیاں جتنی مرضی لیتے جائیں وہ سوری سوری ٹو سے وہ ضائع رہیں گی عارضی ہوں گی مستقل حل نہیں نکلے گا مثلا وزن کی زیادتی ہے تو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تھائی رائیڈ پرابلم تو نہیں ہے یا کوئی لائف سٹائل کا مسئلہ تو نہیں ہے خوراک میں کوئی زیادتیاں تو نہیں ہے تو اس کے لئے کیا واق کریں ریگولر واق کریں پینتیس چالیس منٹ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہے جی واق کا آپ وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے میری ان سے گزارش ہے وہ ایک دن کا اپنا تجزیہ کریں کہ انہوں نے کتنی دیر گپ شپ میں ضائع کی کتنی دیر کسی کسی غیر ضروری پرگرام دیکھنے میں ضائع کی کتنی دیر انہوں نے باہر جو ہے نا اس پہ بیٹھ کے خامخواہ گپیں ہاں کی اور کتنی دیر انہوں نے غیر ضروری وہ دیکھا ٹی وی اور ویٹس اپ دیکھا اور کیا کیا تو وہ اپنی صحت کے لیے پہلے دیکھیں وہ پینتیس پیالی منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے نکل سکتا ہے اگر وہ ایک دن تجزیہ کریں گے اپنے اپنے آقا کے انہوں نے آج کے دن میں کتنے منٹ کہاں کہاں ضائع کیے تو وہ اس کو وقت نکال لیں گے اسی طرح خوراک ہے اگر اس میں خوراک کا میٹر آ رہا ہے جیسے وزن کی زیادتی ہے تو اس میں قدرتی گزائیں شامل کریں پھل ہے سبزیاں ہیں اناج ہے سلاد ہے وہ لے اور جنگ فوڈ اور ان بیکری اور چینی اور مٹھائی اور کولڈ رنگ اور کافی چائے اور یہ چربی مٹھائی ملائی ان چیزوں سے بچیں تو یہ رکافتیں جو پیدا کر رہی ہیں جو آپ کی جنسی طاقت میں ان کو دور کریں اسی طرح نیند بڑی امپورٹنٹ بات ہے نیند آٹھ گھنٹے سے کم نہیں ہونی چاہیے اور وہ بھی پرسکون ہونی چاہیے اگر نیند پرسکون نہیں ہے اور ڈسٹرڈ نیند ہے تو آپ کے ہارمون نہیں بنیں گے ہارمون صرف سونے میں بنتے ہیں ہارمون نہیں بنیں گے تو بہت ساری بیماریاں بنیں گی ہارمون نہیں بنیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی تندرست نہیں رہیں گے یہ ذہن میں رکھ لی جئے پھر اسی طرح ٹینشن ہے فکر پریشانی غصہ نرازگی مایوسی یہ ساری چیزیں سیکس کے لیے نیگٹیوز ہیں سیکس کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو اگر کوئی ٹینشنیں ہیں بہت ٹینشنیں پال رکھی ہیں تو صرف ایک سوال کریں اپنے آپ سے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو کیا کچھ لے جا سکتے ہیں اگلی بات خوراگ کرونا نے اور کچھ دیا یا نہیں دیا بہت کچھ لیا بھی ہمارے بہت سے پیارے ساتھ چھوڑ گئے ہے ہمارا لیکن بہت کچھ سکھا بھی گیا کرونا جس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم جنگ فوڈ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہم ہوتلنگ اور نائٹ لیٹ کھانے اور ان چیزوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں یہ ایک ہے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے تجربہ آپ کو ہو گیا ہے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اس کرونا سے یہ موقع سے فیدہ اٹھانا ہے کہ آپ نے کھانے کے لیے جینا ہے یا جینے کے لیے کھانا ہے ان دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لیں گے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اسی طرح اگر کسی کو خدا نہ خواستہ شیگر ہے تو وہ اپنے متعلقہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے ڈیابرٹرلوجس سے اپنا چیک اپ کرائیں اور اس کا میڈیسن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ان کی ہدایت پر عمل کریں واک کریں ریگولر واک کریں شیگر والے کا واک اور اور ڈائیٹ دونوں کا احتیاط کرنے کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کوئی دوائی کام نہیں کرے گی خامخواہ اپنی صحت خراب نہ کریں اپنی ان رکاوٹوں کو دور کریں پھر بے شک جو بھی دوائی ہوگی جو بھی علاج ہوگا وہ کارگر ہوگا اسی طرح بلیڈ پیشر ہے اگر کسی کی فیملی اسٹری ہے تو اسے پہلے سے محتاط رہنا چاہیے شیگر ہو یا بلیڈ پیشر اور اگر کسی کو بلیڈ پیشر ہے تو وہ اپنا وزن بھی نہ بڑھنے دے اور اپنے فیملی فیزیشن کے مشورے سے اس کی دوائی لے لیکن ساتھ اجازت کے ساتھ واک بھی کرے ریگولر واک کرے اگر اس کو اجازت ملتی ہے اپنے کارڈیالوجس سے مشورہ کرے میڈیکل سپیشلس سے مشورہ کرے تو یہ ایک روٹین میں اس کو رکھے اپنے خوراک کو بھی ٹھیک ہوگی جی اس کے علاوہ آپ بھی آ جاتا ہے نشہ سگریٹچر سپان اور یہ گھٹکہ اور الکوہل اور شیشہ اور ویڈ اور ایسٹرہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ نشہ کے ساتھ آپ کی زندگی تندرست نہیں رہ سکتی آپ کتنی دیر تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ اس کے اس میں دیکھئے جس طرح سے مثال سگریٹ کی دیتا ہوں سموکنگ اینڈ ایمپوٹینسی نامردی اور سگریٹ نیٹ پہ جاگے لکھیں دیکھئے کیا نکلتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا تو سموکنگ مثال دے رہا ہوں ایک نشہ کی باقی نشہ بھی ہیں تو اس میں یہ بہت بڑی دشمن ہے جیسے کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسے سگریٹ چھوڑنی پڑ جاتی ہے کرونا لوگ لے رہے ہیں نہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا جس کو ہو گیا اسے چھوڑنا پڑتا ہے اسی طرح جسے ایک خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے اسے سگریٹ چھوڑنا پڑ جاتا ہے باقی لوگ لے رہے اسی طرح جسے نامردی ہو جاتی ہے اسے سگریٹ چھوڑنا پڑتا ہے دونوں میں سے ایک رہے گا یا پارٹنر رہے گا یا سگریٹ رہے گا ایک چھوڑنا پڑ جائے گا یہ ذہن میں رکھ لیں تو اس پہ بھی آپ اپنے طور پہ یہ کرنا ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے صحت کا ایک سرکل ذہن میں رکھیں وہ سرکل بنائیں وہ سرکل میں بتا دیتا ہوں ہے کیا سرکل ہے آپ فرض کرو آپ نید لیتے ہیں تو اس سے ہارمون بنتے ہیں اور باڈی رپیر ہوتی ہے جو دن میں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو رہے ہیں سیلز میں وہ رپیرنگ رات کو سونے میں ہوتی ہے وہ اس کے لیے رپیرنگ کے لیے آٹھ گھنٹے چاہیے کم میں وہ رپیرنگ پوری نہیں ہوتی کم رپیرنگ ہوتی ہے ہارمون پورے نہیں ہوتے ہارمون صرف سونے میں بنتے ہیں جاگتے میں ہارمون نہیں بنتے اس لیے کائنڈی ایک تو یہ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کی نید پوری ہوگی تو آپ کے ہارمون پورے ہوں گے اور آپ کی رپیرنگ ہو جائے گی آپ اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جب آپ ہارمون ہوں گے تو صحت بھی بنیں گی اور صحت بنیں گی تو خوراک اور صحت کا آپس میں تعلق ہے جس طرح نید کا اور رپیرنگ اور ہارمون کا تعلق ہے اسی طرح خوراک اور صحت کے آپ صحت مند ہوں گے خوراک بھی لیں گے خوراک صحت مند لیں گے خوراک اچھی لیں گے تو صحت اچھی بنے گی صحت اچھی ہوگی تو خوراک ٹھیک لیں گے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں اسی طرح اگلا لنک بنتا ہے کام اور تھکاوٹ کا جب آپ نیند لیتے ہیں تو ہارمون بنتے ہیں جب ہارمون بنتے ہیں آپ تندرست ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں خوراک لیتے ہیں خوراک لیتے ہیں تو کام کرتے ہیں کام کرنے کو جو تندرست انسان ہے اس کا کام کرنے کو دل کرے گا جو کام کرنے کو دل نہیں کرے گا جو بلکل لیزی لیٹا رہے گا وہ سمجھے تندرست نہیں ہے تندرست آدمی کبھی فارغ نہیں رہ سکتا وہ کوئی نہ کوئی ضرور کام کرے گا جب کام کرے گا تو اس کا نتیجہ فطری نتیجہ تھکاوٹ ہوگا تھکاوٹ ایک نعمت ہے آپ کی نیند کے لیے یہ پریکرسر ہے آپ کو نیند آئے گی اور نیند بہترین آئے گی جب نیند آئے گی تو پھر ہارمون بنیں گے تو یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا نیند ہارمونز ریپیرنگ صحت خوراک پھر اس کے بعد کام اور تھکاوٹ پھر اس کے بعد نیند تو یہ بنیادی چیزیں یہ ایک سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا اگر یہ سرکل کمپلیٹ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں اچھا ہم کرتے کیا ہیں کام کیا تھکاوٹ ہو گئی بیچ میں چائے ڈال دی نشہ ڈال دیا کوئی چیز ڈال کے ہم نے سائیکل توڑ دیا وہ سائیکل کیا ٹوٹا تھکاوٹ کا احساس نہیں رہا تھکاوٹ کا احساس نہیں رہے گا تو یا تو درد کی گولی کھا لیتے ہیں اور یا جو ہے وہ کوئی نشہ یا کوئی چیز اس طرح استعمال کر لیتے ہیں یا چائے پی لی کافی لے لی فلانا ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ انرجی ڈرنکس ہیں لوگ اس پہ بھی بہت وہ شروع کیا ہوا ہے تو کیا ہوگا آپ کو وہ تھکاوٹ دور ہو گئی تو اب نین ڈسٹرب ہو جائے گی اب آپ کو نین نہیں سہی آئے گی تو یہ ذہن میں رکھیں اپنے سائیکل کو نہ توڑیں تھکاوٹ کے بعد نین اس کی فطری نتیجہ ہوگا اور نین کا فطری نتیجہ ہوگا ہر مون ہوں گے سائیکل میں نے بتا دیا ہے قائم اسے آپ نے رکھنا ہے میں نے قائم نہیں رکھنا اور آخری بات پارٹنر کی اس سیکس کو انجائے کرنے کے لیے جنسیاتی اپنی ازدواجی زندگی کو انجائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پارٹنر کا دونوں میاں بیوی میل فی میل دونوں ایک دوسرے کا اعتماد ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی پسندیدگی اس کو قائم رکھیں گے جتنی یہ دو تین چیزیں احترام عزت اعتماد پسندیدگی انہیں اگر قائم کریں گے تو ذہنی ہمہنگی ہوگی اور ذہنی ہمہنگی جب ہوگی تو اس سے جسمانی ہمہنگی اور جنسی ہمہنگی پیدا ہوگی اور آپ یہ ہمہنگی کا جادو جگا کے دیکھیں آپ کو تجربہ ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے اس تجربے سے اور آپ کو پہلے سے زیادہ اپنی لائف کامیاب لگے گی اور آپ جب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو آپ دعاوں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی دعاوں سے جان شروع ہو جائے گی ایک مسلمہ اصول ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جو پسند ہے اسے حاصل کرو اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا جو پسند ہے اسے حاصل کرو اور خوش ہو جاؤ یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو اور خوش ہو جاؤ یہ دو ہی طریقے ہیں جو حاصل ہے جو پسند ہے اسے حاصل کرو خوش ہو جاؤ جو حاصل ہے اسے پسند کرو اور خوش ہو جاؤ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ جو حاصل ہے اسے نا پسند کرتے ہوئے اس کا رونا روتے رہیں سارے زندگی اور پریشان رہیں زندگی کو پریشان کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کے کام آگئی ہو تو میرے ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹس پہ کمنٹس کریں میں آپ کے کمنٹس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن ایک 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 خیال لکھیں پلیز کہ میں ایک ایک کر کے سب کا جواب دوں گا ایک اٹھا سب کا نہیں دے سکتا میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے یہ اس کے لیے ہے اگاہی کے لیے ہے it is پیور ایڈوکیشنل ویڈیو تھانکیو ویڈیو 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 ویڈیو